سمندری توفان کے حوالے سے چوتھا الٹ جاری کر دیا گیا ڈیپ ڈپریشن رن آف کچ کے ساحل کے اوپر موجود ہے ڈیپ ڈپریشن اب سائیکلون کی صورت اختیار کر چکا ہے اسنا کراچی کے جنوب مشرق میں ایک سو ستر کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اسے سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائدہ دنیا نیوز علی حفیظ سے جو اس وقت ساحل سمندر پر موجود ہے جی علی بتائے گا کیا تفصیلات دی گئی اس حوالے سے محکمہ موسمیات بتا رہا ہے کہ کچھ دیر میں سمندری توفان یہاں پر آئے گا چوتھا الٹ جاری کر دیا گیا ہے لیکن سب سے اہم بات یہ کہ کراچی کا جو سائل ہے سی وی او یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد اس وقت پہنچ چکی ہے سمندری توفان کا انتظار کیا جارہا ہے شہری ایسا لگتا ہے کہ جب توفان آئے گا تو اس کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں کراچی کی شہری انتظامیہ نے دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت کراچی کی سائلوں پر آنے پر شہریوں کو روکا تھا نہانے پر پابندی لگائی تھی لیکن اس کو نظرنداز کیا جارہا ہے شہریوں کی بڑی تعداد اس وقت سائل میں موجود ہے موسم انتہائی خوشغوار ہے ہر طرف یہاں پر کالے بادل ہے اگر ہم بات کر لیں جو سی وی آنے پر راستے ہیں وہاں پر رکاوٹ نہیں ہے شہریوں کو آنے دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو دیگر سائلی مقامات ہیں شہر کے وہاں بھی جو ہے رج دیکھنے میں آ رہا ہے اگر ہم بات کر لیں محکمہ موسمیات میں کہہ رہا ہے کہ یہ ستر کلو میٹر جو ہے دور ہے سمدھی تفان جب وہ پلوشنستان اور سندھ کی سائلی پٹی پر جو ہے ٹکرائے گا اس کے بعد کراچی کا اندر جو ہے تیز اور تفانی بارش کو سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا گزشتہ راستے بھی کراچی کا اندر کئی ہلکی کئی تیز بارشوں کا سلسلہ جاری تھا شہر کی اگر صورتہ ہلکی بات کی جائے تو سڑکیں جو ہے کئی کئی پانی جمع ہے لیکن اس وقت لوگ انجوائے کرنے کے لیے اس موسم کو جو ہے سائل پر سی ویو پر جو ہے بڑی تعدمی پہنچ رہے ہیں نوجوان بھی ہیں بچے بھی ہیں کوئی بائکس پہ آ رہا ہے کوئی اپنی کارٹس پہ آ رہا ہے اور جو کھانے پینے کی سمان ہے یہاں پر جو فروکت ہوتا ہے اس کو بھی بھری بھرپور خریداری کیا کی جاری ہے اور لوگ کی آمد کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے صحیح تو انجوائمنٹ کے اپنی جگہ پہ لیکن احتیاط کا جو پہلو ہے وہ بھی عوام کو مدرزہ رکھنا چاہیے علی حفیظ آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے